ایک رکت بطر کی قیفیت بتائیں کیا قنوط کے لئے رفولیدین ہوگا یا نہیں ایک بطر پڑھنا بھی جائز ہے حدیث کی روشنی میں اِنَّ اللَّهَ وِتْرُنْ يَحِبُّ الْوِتْرُ تین پڑھنا بھی جائز ہیں پانچ پڑھنا بھی جائز ہیں تین پڑھیں تو افضل طریقہ یہ ہے کہ دو پڑھ کے سلام پھیر دیں اور پھر ایک پڑھیں ایک رکت اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی اس ایک رکت کی نیت کیا ہوگی تو یہاں اپنے اس جملے کو میں پھر دوھرا ہوں کہ نیت کا مقام دل ہے نہ کہ زبان نماز کوئی بھی آپ نے پڑھنی ہو آپ کے دل کو پتا ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں نفل ہے سنت ہے ویتر ہے عشاء کی ہے فجر کی ہے زہر کی ہے اللہ تو علام الغیوب ہے سینوں کے راز جاننے والا ہے جو بلند آواز سے نیت کرتے ہیں کیا وہ نعوذ باللہ اللہ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں یا فرشتوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ لکھتے ہوئے غلطی نہ کرنا میں عشاء کی پڑھ رہا ہوں تم کہیں فجر کی نہ لکھ لینا یہ نیت کے الفاظ بجت ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے جب آپ ایک ویتر پڑھیں گے تو آپ کے دل میں یہ ہوتا کہ میں ایک رکعت ویتر کی نماز ادا کر رہا ہوں چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تین رکعت ویتر پڑھیں تو مغرب کی طرح نہ پڑھیں مغرب کی مشابہت نہ کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب میں ہم دو تشاہد بیٹھتے ہیں دو رکعت کے بعد بھی بیٹھتے ہیں اور آخری تشاہد میں بھی بیٹھتے ہیں لیکن جب تین ویتر اکٹھے پڑھیں جائیں گے تو پھر اس میں پہلا تشاہد نہیں بیٹھا جائے گا بلکہ آخری تشاہد میں بیٹھیں گے جب اس حدیث کا علم ہے تو اب اس کے لئے ایک نیا کام گھڑھ لیا کہ کنوت ویتر سے پہلے وہ رفع یدین کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کنوت ویتر پڑھتے ہیں تو ان بھائیوں سے پوچھئے کہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کرنا موجود ہے وہاں تو آپ کہتے ہیں جی وہ مکھییں اٹھ رہی ہیں کبھی کہتے ہو گھوڑے کی دومیں ہل رہی ہیں کبھی کہتے ہو جی وہ بت لے کے آیا کرتے تھے اس لئے شروع ہوئی تھی تو اب آپ جب کنوت ویتر سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے رفع یدین کر رہے ہیں تو آپ کی بگلوں کے نیچے بت آگئے ہیں جن کو گرانا لازمی ہو گیا ہے یا مکھییں بیٹھ گئی ہیں جن کو آپ اڑا رہے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئی تو آپ نے استہزا کرتے ہوئے مزاک کرتے ہوئے الٹے سیدھے نام رکھے اور جہاں کولوں بیڑ کرنا سی ٹوچ لانا سی وہاں خاموشی سے ٹوچ لگا کے چلے گئے ایک رکعت پڑھیں گے اور پھر تشاہد بیٹھ کے تشاہد پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ کے دعائیں مانگ کے سلام پھیب دیں گے